بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہی شوال کا ببرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے آج کی دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا موتاج نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی کرم نمازیاں فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے یہ بندہ جو جو کچھ مانگتا ہے وہ عطا فرما دو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے والا سال خوشیوں کا سال ہو غموں سے نجات کا سال ہو ہر حاجت پوری ہو تو پھر اس قیمتی عمل کو آج کے دن ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت جس کو صورہ کوثر کہا جاتا ہے نایاب عمل ہے بڑا قیمتی عمل ہے اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں بھی مانگے گا تو اس کا عرب غیبی غزانوں سے اسے عطا کرے گا ہر چیز پر اس کی قدرت ہے ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے آپ نے رب کریم سے التجا کرنی ہے اور آج کی دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اس کا ایک وقت مقرر نہیں پورے دن کے اندر آپ کسی بھی وقت کسی بھی لمحات کے اندر اس تصویر کو پڑھ کر اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں اگر آپ کو مالی پریشانی ہے اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے پریشانی ہے کاروبار کی وجہ سے پریشانی ہے گھر کے اندر مسئلہ مسائل ہے گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں اولاد کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگیں تو وہ رب ضرور اطا فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لئے ہے یہ ساری کائنات بنائے ہی آقا علیہ السلام کے لئے ہیں یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ انشاءاللہ فوری اثر کرے گا آپ اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا انشاءاللہ وہ آپ کے تمام وسائل حل کر دے گا یہ عمل تو آپ لوگ کر لوگے لیکن آپ لوگ اگر رزق اور پیسوں کے لئے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو لازمی پڑھو یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے کوئی بھی قیمتی بات کہیں رہنا جائے اس لئے میں گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھئے گا اور آپ اس کے فائدے سے محروم نہ رہ جائے تو یہ صورت ایسی ہے اور اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے اس کو نجات مل سکتی ہے کوئی بھی آپ کی حاجت ہے کوئی بھی پریشانی ہے آپ نے بس اس عمل کو کر لینا ہے وقت کی نزاقت کو مند نظر رکھتے ہوئے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے اس چینل کو ابھی تب سبسکرائب دیں گیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس عمل کی اجازت ہر اس شخص کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھے گا اس سے کیا ہوگا کہ ہم آپ کے لئے خصوصی دعا کر دیں گے سب سے پہلے آپ نے اکیس مرتبہ تعوض اور تصویہ پڑھنا ہے عوض باللہی منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اکیس مرتبہ پڑھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے اور پناہ چاہتا ہوں شیطان سے آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں یارب جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مسئبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی برگاہ سے ہر وقت استغفار کرنا چاہیے اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو بھی اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے پھر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو عصہ بھی پڑھ سکتی ہیں چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں چاہیں تو نماز والا درود ابراہیم ہی پڑھ لیں ایک دفعہ سواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آل محمد کما صلیتا علیہ وآلہ آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ وآلہ آل محمد کما بارکتا علیہ وآلہ آل عبراہیم ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے نیت آپ کی جو بھی ہے بیمار ہے بیمار اسے شفا کے لیے پڑھ لیں بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لیں کرزدار ہے کرز رجات کے لیے پڑھ لیں بیاں بیوی بھی محبت کی کمی کی ورہ سے پریشان ہے اس کے لیے پڑھ لیں جو بھی مسئلہ مسائل ہیں جتنی پریشانیاں ہیں نافرمان اولاد نافرمان شہور آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لیں اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ ہی میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا آنکھوں کو بند کرتے ہی یہ محسوس کیجئے گا کہ آپ کا دنیا سے تعلق ختم آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوسر کا ہے ایک طبعہ تلاوت سمات فرمالی جئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوسر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنے تیتیس بار سورہ کوسر پڑھنی ہے سورہ کوسر قرآن پاک کے تیسویں پارے میں موجود ہے یہ آیات بے شمار رحمتوں کا خزینہ ہے یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں قلب مومن کو فرحت بخشتی ہیں سورہ کوسر تینتیس بار پڑھنے کے بعد ساتھ یا گیارہ مرتبہ آپ نے دوشریف پڑھنا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تین مرتبہ ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ تیسرے اور آخری نمبر پر لا الہ الا اللہ یا اللہ کو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ یا اللہ کو پڑھیں گے یہ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے لا الہ الا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یہ وظیفہ آپ نے صرف تین مار پڑھنا ہے آپ نے آج کے دن پڑھنے ہے جو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو آپ لوگ نماز ادا کرو زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لینا کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں وظائف جو بھی آپ کو بتائے گئے ہیں کہیں پر نوٹ کر لیں یا اس ویڈیو کو سیف کر لیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام المقتدر کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے آخر میں سکسٹی ٹری ٹائمز تریسٹھ دفعہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھ کر آخر میں تین دفعہ یا سات دفعہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا آپ کا عمل مکمل ہو گیا یہ صورت بہت ہی پاورپل ہے آپ کرس کے ادائیگی کے لیے کر لیں پیسے کے لیے کر لیں یا کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے کر لیں جس مسئلے کے لیے کریں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا یقین کے ساتھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں اور وہی آپ کے مسائل کو حل فرما دیں گے وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں خود بھی اس عمل کیوں پوری یقین کے ساتھ کریں اور جو میری بہنیں جو میری بیٹیاں پریشان ہیں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر نیت سے ضرور شیئر کر دیں پیارے بھائیوں پیاری بہنوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس وظیفے کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کا نام لے کر خصوصاً دعا کر دیں گے اس عمل کی اجازت ہر اس شخص کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ان انعامی ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول و منظور فرمائے